شروعات کریں گے جہاں شکروبار دیو شام سے ہی یوپی اتراخن اور دلی میں نمک کلت کی افوا سے افرات افری کا ماحول بن گیا کانپور میں تو نمک کو لے کر بازار میں پتھراب تک ہو گیا اور دہشت میں بازار بند ہو گئے لکنہوں سے لے کر دلی تک افوا کا بازار گرم ہو گیا نمک دو سو سے چار سو روپے پرتی کلوں کے بھاو میں بکنے کی سوسنا ملی گازے باد میں نمک مہنگا ہونے کی افوا فیلانے والوں کو گرفتار بھی کیا گیا خود منسٹر رامبلاس پاسوان نے نمک کی کلت ہونے کی خبروں کو پوری افوا بتایا ہے انہوں نے کہا کہ نمک کی کوئی کمی نہیں ہے پاسوان نے ساتھی یہ بھی کہا کہ راجس سرکار کو افوا فیلانے والوں پر کاروائی کرنے چاہیے پولس نے نمک مہنگا ہونے کی افوا فیلانے والوں پر اب شکنجا کسنا شٹو کر دیا ہے سمچار پلس کی آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ نمک بندی کے افوا پر بلکل دھیار نہ دیں نمک کے سٹاک میں کسی طرح کی کوئی سمچیا نہیں ہے کسی بھی دکاندار سے مہنگا نمک بلکل نہ خریدے نمک کی زیادہ قیمت مصولنے والوں پر کیس زرج ہو رہا ہے یوپی کے سبھی جلوں کے جیسوں کو نمک بندی پر نردیش دیئے گئے ہیں پرمک سچپ خادے کو سیم اکھلیش نے کاروائی کے سکت آدیش دیئے ہیں وہ نے کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس بارے میں افوا فیلا رہی ہیں ان پر ترنت کاروائی کی جائے اور لوگوں کے بھی یہ لگاتار اپیل کی جا رہی ہے سمچار پلس آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ بلکل بھی اوچے داموں پر نمک نہ خریدے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے نمک کو لے کر ایسا نہیں ہے کہ آنے والے دیروں میں نمک مہنگا ہونے والا ہے یہ افوا فیلا ہی گئی ہے اور اس افوا پر بلکل بھی دھیان نہ دیا جائے آپ کو بتا دیں کہ یہ کئی ایسے شیطر ہیں جہاں نمک مہنگا ہونے کی افوا فیلا آئی گئی جس کے بعد لوگ دکانوں پر پہنچے اونچے داموں میں نمک خریدنے لگے جو دس سے بیس روپے میں نمک کی پھیلیاں ملتی تھی ان کے دام اکسی سے سو روپے تک ہو گئے لوگوں نے کئی کلو نمک خرید کر اپنے گھروں میں سٹاپ کیا کئی ایسے دکاندار ہیں جو کی اونچے داموں پر نمک بیچ رہے ہیں جن کے خلاف اب کاروائی ہو رہی ہے کیونکہ اس افوا میں کوئی سچا ہی نہیں ہے محض افوا ہے ایسی سوچنا بھی گئے آپ لوگوں کو کہ نمک مہنگا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں جو اس کے بعد رات سے ہی دکانوں پر بھیر جھٹنے لگی لوگ کئی کئی پیکٹ نمک کے خرید کر اپنے گھر میں رکھنے لگے محلاؤں سے لے کر بزرگ سب ہی لوگ نمک خریدنے کی گھوڑ میں شامل ہو گئے حالانکہ کئی جگہ پولس کے طرف سے کاروائی کی گئی ہے یہ کچھ تصویر ہے آپ کے سامنے لکھناؤ کانپور گورت پور شاملی فیضاباد تیروزاباد سے جہاں سب ہی جگہ نمک مہنگا ہونے کی ابواہ کے بعد لوگوں کی بھیر دکانوں پر دکھی مزفر نگر رامپور لکھناؤ برینی باربنگی میں بھی ایسی ہی تصویریں سامنے آئے دیر راہ تک لوگ دکانوں پر ڈڈے رہے حالانکہ کئی دکانوں میں نمک ختم ہو گیا کئی ایسے دکاندار تھے جو کی سٹوک رکھ رہے تھے اور اس کے بعد سے سو سے ڈیڑھ سو روپے میں بھی بیچا گیا ہے نمک کی بوریاں جو کی سو دو سو روپے میں ملتی تھی لیکن کئی جگہ یہ پانس سو تک میں بیچا گیا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہاں دکانداروں دوارہ منافع کمانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن عام لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ سرکار کی طرف سے بھی اپلی کی جا رہی ہے یہ محض افوا ہے اس پر بلکل بھی دھیان نہ دے کون جہاں دو سو روپے کیلو بیچ رہا ہے اور کیوں بیچ رہا ہے بلکل بلکل یہ کہہ بلکل گلت ہے اور جدی کوئی اس طرح کی بات ہے تو صرف یہ ہے اببہ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پینک پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے سب سے پہلے تو یہ سپش کرنا بہت ضروری ہے کہ کسی پرکار کا کوئی کرائیسس نہیں ہے سالٹ یعنی نمک کی کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں ہے پورے پردیش میں یہ کسی شدینت کے تحت اس پرکار کی خبریں پھلائی جا رہی ہیں جو بلکل گلت ہے اس کا پوری طرح سے کھنڈن کیا جا رہا ہے سنا جائی ہے کہ مارکیٹ میں نمک قتم ہو گیا تو ہم نے کہا ہم نے چانے بھیجا لے کہ نمک بہت مہنگا ہو گیا ہے اس کی مطلی ہے اس لئے نمک لے گا کسی پیکٹ لینے گا چین لینے گا چا لینے گا نمک کسی پیکٹ لینے گا دس پیکٹ چار تنہ آپ نے نمک لینے آئی دس پیکٹ سب کا ایک نمک گند ہوئے تھے ایک جگہ نہیں ملا دوسری جگہ گئے تو ملا کہہ رہے نمک نہیں ملے گا پانچو روپے کلو ملے گا یہاں پر نمک کی کمی ہوئی ہے نمک کے ریٹ پڑھا دی گئے ہیں جہاں کی نمک کے ریٹ پڑھانے ہوتے ہیں یہاں پر چار سو پانچو روپے نمک بھکرا ہے یہ مچہ ہوا ہے کہ ایک دم سے افرات افری مچھی اور نمک مہنگا ہو گیا آپ ایک نمک کی دھلی آدھیک لوگ کتنے روپے کے لے گئے ہو چاس روپے اور میں سے آپ سے پڑھے کتنے کے لئے دے ہوئے ہیں دس روپے نمک کی کٹھلائے ہو پانچو پانچو میں نے سنا نمک مہنگا ہو گیا اس لئے میں نمک لینے جو ہے ترانت شامج گھنڈ آیا تو یہاں پر جو ہے پولیس مار رہی دی پبلک کو پولیس پر نمک لینے نہیں دے رہا تھا سارا پتار یہاں مارکٹ بند تھا دو چار دکانے کھلا ہوئی دی نمک لینے آئے نمک ملا نہیں بہت دون ہے یہاں ہوتا ڈائی سو بتا تین سو بتا رہا ہے پولیس ہی آئی ہوئی ہے سار پہلا کٹھا تین سو روپے پک رہا ہے ہمیں تو آٹھ سو روپے پک رہا ہے نمک لینے آئے نمک ملا نہیں ہے یہاں ڈائی سو روپے بتا رہا ہے پولیس دنڈے مار رہی ہوئی ایک تھہلی تو دینی رہا ہے دو تھہلی پورا کٹھا لے ہو تین سو کا تاردو مرمک بھی نہیں رہا مارکٹ ہو رہی ہے پورے بجار میں ایسے ہو رہا ہے نمک نمک سب سے محلم ہو رہا ہے نمک نہیں ملا نمک نہیں ملا یہ ہو کہ رہا ہے میں پورے بجار میں ملی تال میں بھی پیچھے پیچھے شڑی بیار میں بھی نمکی ڈوانڈ ہر کوئی نمک کے لیے کہہ رہا ہے کہاں سے یہ پہلی کیا ہے یہ پورا نمک نہیں ہے اب یہ دوزار کٹے ہیں نمک کی سوٹیج پیچھے سے کوئی نہیں ہمیں پاس جو ہے ٹاٹا نمک کی ایجنسی ہے اور ہمیں ابھی کمپنی میں تو کمپنی والے کہہ رہے گی نمک کی کوئی سوٹیج نہیں ہے یہ کچھ لوگ کو جو سٹوک کرنا چاہ رہے اور دنے تک نے چاہنے کی سوچ رہے ہیں یہ پوری طرح سے کفوہ ہے جو آراجت تتو دوارہ پھیلائی گئی ہے اور ہمارے ٹاک کے اوپر جو بھی جنپدوں کے اندر جو ہمارے پی ڈی ایس سسٹم کو جو سٹوکیج ہے پریات ماترہ کے اندر نمک اپلا دیں اور سبھی ڈی ایسوز کو سبھی ڈی سیز کو ہم لوگوں نے نردیشت کر دیا گیا ہے کہ کل پریات ماترہ اندر اور ندھاری اندر لوگوں کو نمک اپلت کرائے جائے گا اور جو ہمارے باٹمہ بھاگ کے کرمچاری ہیں ان کو بھی نمک کر دیا گیا کہ یہ سفہ کے بارے میں تتکال جانکاری کریں اور جو بھی سنبندیت لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا یہ پریاس کیا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی ادھر نمک کے ختم ہونے کی ابواہ اور اپنے آس پاس کی دکانوں پر نمک نہ ملنے سے پریشان ایک محلہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا پورا معاملہ کانپور کے بگاہی تاہیر سبزی بیچ کر اپنا اور اپنے پریوان کا گزارہ کرتی تھی جو نمک لینے قریب آدھا کلومیٹر دور ایک کرانی کی دکان پر جا رہی تھی تب ہی نگر نگم کے خودے ہوئے گڑے میں وہ گر گئی تو اس کے بعد اپچار کے دوران محلہ کے اسپتال میں موت ہو گئی کہ کہاں جا رہی تھی جس طرح کی اووہ علاقے میں اڑی میں اڑی اس کے بعد ایک محلہ تھی کیوں کی اپنے کام سے لوٹی سنا کی نمک مہنگا ہونے والا ہے وہ بھی اس گھیر میں شامل ہو گئی نمک خریدے کے لیے دکان تک پہنچ ہی رہی تھی لیکن اسی بیچ یہ حادثہ ہو گیا محلہ گڑے میں جا کری اور اس کی چلتے اس کی موت ہو گئی اور اس بیچ جہاں نمک کی اووہ سے کئی ایسی خبریں آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ پھر جھٹ رہی ہے دکانوں پر کہیں محلہ ایک جگہ اس کی موت ہو گئی اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ نمک کی اووہ سے پریشان تھی اس بیچ ہمارے سمبتہ تھا ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری پہنچ رہیں گے ہمارے ساتھ لکھناو سے سنکیت ہیں اور دیرہ تو ان سے سورب ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں کہ سنکیت کا سنکیت لکھناو میں اس وقت آپ موجود ہیں کیا کہنا ہے وہاں کے لوگوں کا کیونکہ رات کو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس افوہ کا شکار ہو گئے لیکن کیا اب لوگ دکھائی دے رہے ہیں یا پھر ابھی بھی دکانوں پر ویسی ہی بھیڑ ہے نمک خریدنے کو لے کر دیکھیں جس طرح سے کل نوٹوں کو لے کر پورا دن لوگ پریسان رہے جدو جہد یہ اور دیر سام جب اس طرح کی افوہ پھیلی کی نمک ختم ہو گیا ہے تو لوگ اگدم جھٹنے لگے اور دکانوں پر مائیں گے کافی مائیں گے اس میں نمک لے گئے اپنے گھروں پہ اور اس کے بعد پولیس پرساسن کو خود اترنا پڑا اور کئی دکانوں پر اسخانی پرساسن نے چھاپے ماری بھی کی کہ یہ مائج اپوہ ہے اور مانتری نے بھی ساپ ساپ تھا کہ یہ پوری طرح سے اپوہا ہے اور اس میں نہیں آنا چاہیے مکھ مانتری نے بھی نردیش دیئے ہم بات کرتے ہیں آپ ہم کھڑے ہیں لکھناؤ کے ڈالی گھنج میں جو کہ یہاں کا بہت بڑا باجار ہے ہم بات کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے کہ ان کی کیا رائے کل آپ ہمیں بتائیے کل کس طرح کا گھٹنا کرم ہوا کل تو ایسا ہوا کہ جیتے بھادگڑ مچ گئی اور اس کو جو دکاندار کو جو لوگ جو پکڑ پکڑ گھسیٹ رہے تھے تب یہاں ایک سپاہی تھا اس نے جو اس کو بچایا کل کتنے روپے تک میں نمک بھکا ہے یہاں پہ اور کیا حالات تھے اس باجار کے ساٹھ روپے کلو اتنی افجا تفریم ہچی بھی تھی کہ کانپور میں سن رہے تھے کہ ساو روپے کلو بھک رہا ہے یہاں کا کیا رہا ہے ساٹھ روپے کلو کل پانچ پیکٹ خریدے آپ نے خریدے ہیں پانچ پیکٹ ہم نے خریدے ہیں پانچ پیکٹ بڑا پڑی باہر ہے اس مہارے سن رہے تھے کہ جو ہے ایک سو دس روپے کلو ہو جائے گا ایک سو بیس روپے ہو جائے گا ہارے ڈر کے جو ہے کیا نام ہے یہ خریدہ پانچ پیکٹ بلکل دیکھ رہے ہیں پہلے سے انہوں نے ایڈوانس خرید رکھا تھا نمک اب ہم بات کرتے ہیں یہی پہ آپ یہ بتائیے کیا آپ نے یہاں باجار میں کل کیا اس چیتی تھی آپ نے بھی نمک خرید کے رکھا ہے ایڈوانس میں ہاں میں نے 405 پیکٹ میں نے بھی کھائیدہ ہے سڑھer پی Turnbow ایک ساتھی ہوں یہاں پہ ابھی باجار کی کیا چیتھی ہے آپ کے کچھ میں نمک بچا ہے کیا یہاں پہ دکانوں پہ expand کامس پیکڑ رکھان ایک ہمارے پیچھے ہم ان سے بちゃگزوانس کے دکان ہوس نے بتائیں گے Lok 올� falls نمک بچا ہے یا نہیں بچا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نمک ہے آپ کے دفعہ سے نہیں بچا ہے سارا نمک ختم ہو گیا ہے آپ کے پورے باجار کا کیا حال ہے یہاں پہ نمک ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خود یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ باجار میں نمک پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اور آج کے جو ہم پوستے اب یہ بھی بات کرتے ہیں لوگوں سے کہ آج کیا وہ سوچ رہے ہیں کیا یہ افواتی یا سچائی تھی یہ بھی پوستے ہیں لوگوں سے آپ ہمیں یہ بتائیے کیا لگ رہا کہ آپ نے تو پانچ پیکٹ نمک خرید لیا ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صحیح افواہ ہے یا پھر سچی بھی یہ پتہ لگا کہ یہ افواہ ہے پہلے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ نمک کی بڑی قلت ہے آج آپ نمک خریدیں گی کہ آگر آج آپ کو نمک دھرا ہے آج خریدیں گی آپ نہیں خریدیں گے کیوں نہیں خریدیں گی افواہ تھی اچھا افواہ تھی تو آپ لوگ پوری طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ یہ مہج ایک افواہ ہے چونکہ وجہ ساپ رہی جس طرح سے مکہ منتری اتر پردیس کے آگے آیا انہوں نے ساپ ساپ کہا پرمک سچی اکھاد کو نردیس دیئے کہ ایسے دکانداروں پر کاروائی کی جائے جو کی نمک مہنگا بیچ رہے ہیں اس کے بعد کھاد رسد منتری نے بھی کاروائی کے لیے کہا اور اس تھانی پرساسن جو کیا کہ اتر پردیس کے تباہ جلو کے جو اس تھانی پرساسن ہے وہ بھی مستعد ہو گیا اور چھاپے ماری کرنے میں جھوٹ گیا بلکل کاروائی کا یہ وشہ ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ دہرادون سے سورب جڑے ہوئے ہیں سورب لوگ بہت درے ہوئے ہیں کبھی پانسو کے ہزار کے نوٹ بند ہو جاتے ہیں لوگوں کو اچانک سے اس فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے ایسے میں ایسی افوائیں کس قدر کتنے بڑے سر پر کام کر سکتی ہیں وہ ہم نے اس ساپ طور پر دیکھا ہے کہ لوگوں کا ڈر ان سے کیا کیا کروا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دس بیس روپے کی نمک کی تھیلیاں سو پچھاس میں خریدنے سے بھی لوگ کترہ نہیں رہے ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے دام پانسو تک پہنچ چکے ہیں لیکن دہرادون میں کیسا ماحول ہے لوگوں میں جر ہے وہاں بھی دیکھئے پہلے صبح کی اگر بات کی جائے تو ہزار اور پانسو کے نوٹوں کے لئے لوگوں نے لمبی لمبی کتاروں میں جو بینک میں لگ کر وہاں سے نوٹ پراب کیے لیکن اس کے بعد جیسے ہی دن ڈھلا شام آئی اور نمک کا ایک افعہ اور سنائیدی کی نمک مارکٹ سے گائب ہو جائے گا اس کو لے کر لوگ دور دور سے نمک خریدنے کے لئے دکانوں کی طرف آئے ایک ایک آدمی نے دس دس پیکٹ نمک کے کل خریدے اور جیسے ہی یہ معاملہ پورا ٹی وی پر دکھائی دینے لگا اس کے بعد خود دکاندار بھی جاگروک ہوئے اور انہوں نے بھی فیصلہ لیا کہ جو بھی ویقتی نمک لینے آئے گا تو اسے ایک ایک پیکٹ نمک دے دیا جائے گا لیکن اگر کوئی ادھگ ماترہ میں نمک لے گا تو اسے نمک نہیں دیا جائے گا اس افعہ کو لے کر بازار میں ضرور افرا تفریقہ ماحول بھی رہا ہمارے ساتھ خود اپاری بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہاں پر نمک کو لے کر کس طریقے کی استطیق دیکھی کل شام سے آپ نے کل شام سے بہت افعہ ہے لوگوں کی خرید بہت ادھگ بڑھ گئی ہے ہم نے انہیں سمجھایا کہ آپ ایک ایک دو دو پیکٹ لیجئے آپ نمک بہت ہے اور اوچھی تریٹ پر مل رہا ہے نمک کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ افعہ اڑاتی ہے کہ چار سو روپے کے لوگ دو سو روپے کے لوگ کچھ بھی بول دے رہے ہیں اور لوگ اس سے زیادہ ادھگ ماترہ میں خرید رہے ہیں ہم نے تو صرف سب کو ایک ایک دو دو پیکٹ دے رہے ہیں اور ریٹ پر ہی دے رہے ہیں پورے انمائن چوب پر کوئی نمک کی کمی نہیں ہے سوڑا جنتہ کو دیاری رکھنا ہوگا افعہ پر دھیان نہ دیں اس پہ کچھ نہ کچھ ساجیس ہیں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے لوگ نہ سمجھیں دیکھیں لگاتار جس طریقے سے جو ہے ادھیکاری بھی جب پورے معاملے پر منیٹرنگ کرنے لگے جیسے ہی جو ہے شام کو اس طریقے کی افعہ سامنے آئی تو خود جو ہے خادر پورٹی سچیب جو ہے آنند وردن جی کا بھی ایک بیان آئے جس میں انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ کوئی بھی وقتی جو ہے نمک کی کالا بجاری کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سیدھے طور پر ایف آئی آر درج ہوگی یعنی کی بڑی کاروائی کا جو ہے خود شاسن کی طرف سے بھی جو ہے فرمان آیا جس سے جو ہے کہا جا رہا تھا کہ کل دیر شام جو ہے کالا بیار میں جو ہے موجود ہوں ہنمائن چوک یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ویاپاری اور عام آدمی یہاں پر جو ہے سمان خریدنے آتا ہے لیکن یہاں پر بھی جو ہے لوگوں کو جو نمک جس ماترہ پر پہلے دیا جا رہا تھا اس سے جو ہے تھوڑا ضرور کم کیا گیا لیکن جو ہے اب مارکٹ سے جو ہے ٹاٹا نمک تھا وہ ضرور تھوڑا سا گائیت ضرور ہوئے کیونکہ جو ہے ڈیمانڈ اچانک بڑھ گئی تھی اس کو لے کر جو ہے لوگوں میں بھی جو ہے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ نمک آنے والے سب میں ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن اس سمیں حالات جو ہے بلکل نینترن میں اور لوگوں کو جو ہے اب صبح سے ہی جو ہے یہاں پر نمک دینے میں کوئی ان کو بھی آپتی نہیں ہے کچھ اور گیاپاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے سر آپ لوگوں کو جو ہے اب مارکٹ میں نمک کیا موجود ہے اگر لوگ آ رہے ہیں تو کیا بھرپور مہترہ میں دی رہے ہیں اس لیے بجار جلدی بند ہو گیا تھا نمک کی کوئی کمی نہیں ہے جتنا مرضی لو پر کیونکہ لوگوں میں فائز لے کر سب کو دے رہے ہیں پرانے ریٹ پر دے رہے ہیں کوئی کالا بجاری نہیں ہے ہنمان چکے پورا نمک ہے جس کو جتنا چے لے لو پر کالا بجاری نے اس لیے سب کو تھوڑا تھوڑا دیا جا رہا ہے اتنا نمک چاہیے ہوگا اسے جو اپلد کر آیا جائے گا بلکل محض افوا تھی اور سرکار کی طرف سے کامیو کی طرف سے خود لوگوں کو جاگ رکھ ہونا ہوگا کہ ایسی افواں پر وشواف نہ کیا آپ ہمارے ساتھ دونوں بنے رہیے گا